موسیقی اورگنائز کیا گیا ہے اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے نوجوان آ رہے ہیں جن کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام منقد کیا گیا ہے اور خاص کر کے اس کا جو سہرہ ہے یا اس کو جو اورگنائز کردے والی جو ٹیم ہے اور اس میں خاص کر کے شراز بھٹی صاحب اور ان کی ٹیم ہے تو ناظرین آئیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو نوجوان آئے ہیں وہ اس پروگرام کے تعلق سے کیا کچھ سیکھ کر یہاں سے جاتے ہیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر جاویز یونہ صاحب اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج یہ جو رائزنگ کرسچن یونین نے یہ جو تقریب کا انعقاد کیا ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو تقریب ہے خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کی موٹیویشن کے لیے سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ رائزنگ کرسچن یونین یہ کس طور سے اپنے نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ رائزنگ کرسچن یونین یہ ایک بڑا اچھا موٹیو لے کے سٹیپ اپ ہو رہے ہیں اور خدا ان کا شکر ہے کہ اس ساری کاوش میں جس طرح کہ ہم نے اس پروگرام میں سنا بھائی شیراز بٹی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سی باتیں سننی پڑی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی امون جو ہیں اس کا پہلا پھل ہونے کے ناتے اس سارے سیٹ اپ میں ہمیں پرومیننٹ ہوتے ہوئے یا نظر آتے ہیں نمائیہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آنے والے سالوں میں یہ ایک جو چھوٹا سا خیال یا سوچ تھی بفضل خدا امون بھائی جیسے بہت سے دوستوں بہت سے بہت سے بہن بھائی بیٹیوں بیٹیوں کو آگے سامنے سٹیج پر لانے کا ایک اچھا ٹول بن سکے گی اور بینگے مچور یا کچھ ورتلی ہوتے ہوئے جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں ان کے لئے چھوٹی سی رویسٹ ہوگی کہ وہ نہ صرف اپنا وقت بلکہ اپنا روپیہ پیسہ بھی اس میں انویسٹ کریں جیسے کہ مختلف جو سپیکرز تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہمیں دوسرے طور پر بھی فاننچلی طور پر بھی اور منٹلی اپنی حکمت دنائی بھی ان کو دینے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور خداوند ہمیں فضل بکھے توفیق بکھے اور جس طرح دوسری ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں یہ جو ہماری رائزنگ کرسچن یونین ہے یہ بھی اس میں ایک اپنا جو کردار ہے اپنا جو کنٹیبیوشن ہے وہ کنٹیبیوٹ کر رہی ہے جی ابھی ہمارے ساتھ رائزنگ جو کرسچن یونین ہے اسی کے فینانس سیکرٹری وقات شفیق صاحب ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ رائزنگ کرسچن یونین جو ہے وہ کس طور سے اپنی نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹیز ان کو دے رہی ہے اور وہ کس طور سے چاہتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تعلیم کے میدان میں اور سپیشلی جو ہمارے ادارے ہیں ان تک ان کی رسائی ہو سکے تو سر اس میں رائزنگ کرسچن یونین جو ہے وہ کتنی کامیاب ہے آپ ہمیں یہ بھی بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ آج آپ کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ آپ آر سی او کے جو ہیں وہ نئے فینانس سیکرٹری بنے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں جی سب سے پہلے تو تھینکیو سو مچ کہ میں سب سے پہلے تو رائزنگ کرسچن یونین کا اور چیئرمن شکیل جہانگیر صاحب کا بہت تھنک فل ہوں اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی جو رائزنگ کرسچن یونین کی پہلے بھی اس کا اڈوائزر تھا تو اب ساتھ میں ایک ایک ایکسٹرا بھی مجھے انہوں نے ایزا فینانس سیکرٹری جو اپنے ارگنائزیشن کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو میں ان کا بھی تھینک فل ہوں اور سیکنڈلی میں آپ کو بتاتا چلو جو کنسرن کویسٹن ہے آپ کا اباؤٹ کہ آر سی یو کس طرح دیکھ رہی ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے یا کس طرح کمیونٹی کی ہیلپ یا کمیونٹی کس طرح ان سے بینفیٹ لے سکتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک ویزن تھا شکیل جہانگیر جو کہ چیرمن ہے ان کا تو جو وہ دیکھتے تھے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے سپیشلی کرسچنز لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں پوسٹ پہ بھی آتے ہیں ٹیچنگ میں بھی ہیں پروفیسرز بھی ہیں لیکچرار اس طرح کی یا میڈیکل کی پوسٹ میں بھی تھے لیکن بیوروکریسی میں ہمارے لوگ بہت کم تھے جو کہ بہت زیادہ ضروری تھا اور ہماری آلموس جو سیٹس ہیں وہ ویکن جاتی تھی کوٹا بھی ملتا تھا ہمارے سیول بیوروکریسی کے اندر سی ایس ایس پی ایم ایس کے اندر بچے اپیئر ہوتے ہوں گے لیکن سیٹس کوئی نہیں تھی اور ان کو کوئی گائیڈنس میں نہیں تھی لیکن یہ ایک موٹیویشن ایک انسپائیڈیشن انہوں نے جو دی کمیونٹی کے اندر ایک اس کا بیج بویا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان سیٹس کی طرف آئیں نورمل جو اس کی مثلا ایڈوکیشن گریجویشن اور ماسٹرز کچھ سیٹس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو وہاں پر اپیئر ہوں کس طرح انہوں نے اپیئر ہونا ہے کیا ان کا کرائیٹ ایڈیا ہے یہ ساری گائیڈ لائن اور یہ ساری اویئرنس کا جو ٹرینڈ ہے یہ ایک کریئیٹ کی ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں نے جہاں جہاں تک اواز جاتی گئی سمجھ جاتی گئی پھر بہت سے اور بھی ادارے اسی ویزن کو لے کر چلنا شروع ہو گئے اور آج میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح یہ چودری امون ایمانویل ایزا کسٹم انٹیلیجنس اوفیسر سلیکٹ ہوئے ہیں پچھنے دنوں میں ہماری بین بلوچستان سے ماریا شماؤن تھی جو اسسسٹنٹ کمیشنر سلیکٹ ہوئی ہیں تو اسی طرح اور بھی کیپٹن گل فارم ہیں کیپٹن ایوب بھی ہیں تو کرسچن کمیونٹی کے جو پلر سے یہ اب یہ فل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور مثلا ہماری قوم جوہ دیکھا تھا انہوں نے وہ ہم سب مثلا اس کو آگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہماری رہی کوشش کہ ہم کس طرح کمیونٹی کو اور اپ لفٹ کر سکتے ہماری جہاں پہ ضرورت ہے کسی پروسیجرل پارٹ کے لیے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہاو وی کن اپلائے اور ہاو وی کن پید افی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو اور سلیکشن کے لیے کیا کرائیٹیریہ ہے اس کے انٹرویوز کے لیے کوئی پریپریشنز کے لیے تو جس طرح ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور بیسٹ فورم بھی بتا سکتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جس حد تک ممکن ہو سکے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ وی کوئی بھی ہے ایدر انہیسنس آف نورس ڈوکومنٹس بکس اور سم ٹائم ادر ان آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم خدا ہمیں اور عزت اور سرفرازی دے گا اور ہم اپنی قوم کی اور طرح بھی مثلا اسی طرح جس طرح پہلے حدمت کر رہے ہیں اور آگے مزید بھی جو بچوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اور کریں گے کہ کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم کوئی فینانشل بھی کر سکیں تو اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کریں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ عرفان نیمت صاحب موجود ہیں سر ہم سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں نئے جنرل سیکرٹری بننے کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آر سی ایو کا جو ایجنڈا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے ہے اور اس فورم سے آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت خوبصورت بھائی جنہوں نے ایک ایسی کامیابی حاصل کی جس کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ہر کسی کے حصے میں یہ کامیابی نہیں ہوتی تو ہم صرف یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس ایجنڈے سے جو آر سی ایو کا ہے اسے کتنے جو نوجوان ہیں وہ اسے مستفید ہو سکیں آئے تک بہت بہت شکریہ پہلے تو میں آج کے پروگرام کی وساست سے سب سے پہلے مبارک بات دوں گا چودری ایمون ایمینویل صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور اس کے ساتھ پوری کمیونٹی کو کہ آج خدا نے جو ہے وہ انہیں اس بلیسنگ سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آر سی ایو رائزنگ کرسٹن یونین ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے ہمارا جو ویجن ہے ہمارا ایجنڈا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ سیول بیورکرسی میں ہوں چاہے وہ سی ایس ایس ہو چاہے وہ پی ایم ایس ہو چاہے کمپیٹیٹیو ایگزیم ہو ملیٹری بیورکرسی میں ہوں اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری بڑی بڑی اورگنیزیشن ہے یونیٹیڈ نیشن ہے یا انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہیں اس میں ہمارے سارے لوگوں کی ریپیزنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے تو آرسیو کا جو مقصد ہے پچھلے دس سال سے وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے جو ہے جس بھی حوالے سے جو ہے ہم لوگ اس میں آرسیو سپورٹ کر سکتا ہے ہم نے جو ہے یہ سب سے پہلے آویڈنیس کیمپین شروع کی جس کے تحت جو ہے ہم نے کرسچن یونگسٹرز کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ وہ بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں خداون کا شکر ہے کہ اب تک جو ہے وہ ابھی اگر ہم پچھل دو سال میں دیکھے ہیں تو کم از کم ففٹی فور میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیفرن پوزیشنز پہ اس وقت کام کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ چاہے اسی پلیٹ فارم سے جو لوگ جھوڑے رہے میں ان کے لئے بات کر رہا ہوں کہ ففٹی فور لوگ ہیں جس میں لوگوں نے سی ایس ایس بھی کیا لوگوں نے پی ایم ایس بھی کیا لیکن زیادہ تر جو اس میں تعداد تھی وہ لوگ تھی جو کمپیٹیٹیو ایگزیم پاس کیا جنہوں نے جنہوں نے ون پیپر کا ہنڈرڈ مارکس کا ایم سیو کمپیٹیٹیو ایگزیم پاس کیا اور اس کے بعد ان کی اپوائنمنٹ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ڈیورسٹی بہت ہے نہ صرف لوگ سیول بیوروکرسی میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری بیوروکرسی میں ملٹری میں بھی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے انٹرنیشنل آرگنیزیشنز میں بھی جا کے جو ہے وہ جاب لیگ خیر کے ہمارے مطابق یہ نمبر جو ہے نا 54 یہ بہت چھوٹا نمبر ہے ابھی ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ 54 کی جگہ پہ یہ آئیسس تکر کے 154 ہو پھر یہ 554 ہو پھر یہ 1054 ہو تو یہ جو نمبر ہے یہ خدا سے ہماری دعا ہے کہ یہ نمبر بڑھتا جائے اور ہماری جو ہے وہ ساری کوششیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بھائی تو ساجد بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ کو سینئر کوارڈینیٹر بننے کی مبارکبت پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آر سی یو رائزنگ کرسچن یونین جو ہے آپ اس کے موٹیو کو کس طور سے دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ کس قدر جو ہے یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے آر سی یو کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں سر آر سی یو ایک نام نیک تحریک ہے اور جب تحریکیں چلتی ہیں تب ہی قومیں سرفرازی حاصل کرتی ہیں اور گلامی سے ازادی حاصل کرتی ہیں سو ہمارا وین یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ بچے ہمارے یونگسٹر جو پڑھائی سے دور ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کی ہیلپ کریں ان کو پڑھائیں لکھائیں تاکہ جب ہم پڑھے لکھیں گے تب ہی ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور ملک کے وقصان آگے بڑھے گا اور آپ کو پتہ ہے بائبل میں بہت خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی ہو جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے سو آر سی یو کا یہی بوٹیو ہے یہی مقصد ہے اور یہ ہمارا وین ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات کو عام کر گے کہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے سو یہ ہمارا چھوٹا سک پی آل ہے جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیرو آف دا ڈے سر ایک تو ہم آپ کو مبارک باد پیش کرتے ہیں سپیشلی اس بڑی کامیابی کے لیے کہ آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امون بھائی آپ ہمارے لوگوں کے لیے سپیشلی ہماری جو نوجوان جو نسل ہے اس کے لیے ایک رول مارڈل جو ہے وہ بنے ہیں کہ آپ نے جو ہے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اور خاص کر کے رائزنگ کرسچن یونین کے پلیٹ فارم سے تو آپ ہمارے نوجوانوں کے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری جو سکسس ہے آپ نے یہ جو سارا جو ٹائم پیریڈ ہے کس طرح سے اور کس طور سے اپنی زندگی میں اس کو لیا اور آج آپ اس بڑی کامیابی کو حاصل کر سکے بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے جو ہے وہ اس کامیابی سے ایز ایک کسٹم آفیسر مجھے جو ہے وہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے اندر جو ہے وہ پورے پاکستان میں سے ان دو سو لوگوں کے اندر شامل کیا ہے جن کا خواب تھا پاکستان کسٹمز کے اندر جو ہے وہ خدمت کرنے کا میں جو ہے وہ یہ رائزنگ کرسٹنز یونین کا ہی جو ہے وہ موٹیو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیول اور ملٹری بیوروکراتز جو ہے وہ پیدا ہو سکیں اور اس موقع پہ میں جتنی یونگسٹس دیکھ رہے ہیں نکامی سے کبھی آپ نے شرمندہ نہیں ہونا اور سب سے بڑھ کے میں آپ سب سے ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میری کامیابی میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنی مدر کو جن کی بڑی ایفرٹس تھیں انہوں نے میرے لیے دعائیں کی روزے رکھیں مجھے موٹیویٹ کیا ایڈوکیشنلی سپورٹ کیا تو یہ چیز میرے لیے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں یہ ہی کہوں گا کہ سپیشلی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی والدہ کی جو ہے وہ پاؤں اور ٹانگیں ضرور دبایا کریں کیونکہ کامیابی وہیں سے ہی آپ کو ملے گی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز بھٹی صاحب سب سے پہلے تو شراز صاحب ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں رسیو کے یوکے آپ نئے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں اور یہ خاص کر کے بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ خوشی کی بات ہے کہ زہر سی بات ہے ایک نیا ڈیزگنیشن ملنا ایک نیا جو ہے وہ چینج آنا اور ایک نئی ذمہ داری تو آپ اس ذمہ داری کو کس طور سے نبھانے کے لیے تیار ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ ہمیں بتائیں میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی کا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اور جو بھائی آپ کے ساتھ ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے آپ نے ساری کوریج کی میں آپ کے ٹی وی کا پوری ٹیم کا نہای دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس کے بعد میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں جو آپ نے کیا ہے تو رائزنگ کریسچن یونین ہمارا پیشن ہے ہم لوگوں نے یہ تقریباً دس سال پہلے سٹارٹ کیا اور شکیل جہانگیر اس کے چیرمن ہے اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ کام کیا یہ ڈیزگنیشن آنا اور کوئی بڑی سیٹ آ جانا یا چھوٹی سیٹ پہ رہنا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہم لوگ پہلے بھی کام کرتے تھے اور پوری محنت سے کرتے تھے آج بھی اسی محنت سے تگو دو سے کام کریں گے اپنی قوم کے لئے کیونکہ یہ کمیٹمنٹ کسی انسان کے ساتھ نہیں یہ کمیٹمنٹ کسی پاسٹر کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ نہیں یہ کمیٹمنٹ خداوند کے ساتھ ہے جس کا فرمان ہے کہ چاہے نہ دن کو آفتاب نہ رات کو مہتاب تجھے ضرر پرچائے گا بلکہ اسرائیل کا خدا تیرا محافظ چھہرے گا تو اسرائیل کا خدا ہمارا بے شک محافظ ہے اور وہی محافظت کرتا ہے وہی طاقت بخشتا ہے وہی حکمت اور دنائی بخشتا ہے کام کرنے کی آگے بڑھنے کی اور اس کے لئے ہمیں اپنے بزرگوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے مستقل مزاری سے لگے ہوئے ہیں خداوند اس میں ہماری مدد کرتا ہے شراز بھائی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کیونکہ شکیل صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی پلیٹ فارم سے رائزنگ کرسٹین یونین کے پلیٹ فارم سے ہماری نوجوان نسل کو کوئی ایسا میسیج دیں ہم ان سب کو ایگزمپل بنا کر کہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو کس طور سے اپنی ایڈوکیشن کو اور اپنے جو ان کے جو گول ہیں ان کے جو خواب ہیں ان کو وہ کس طور سے پورا کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارا یہ بھی آج کب یہ ٹاپک بھی تھا وہ جب ہم ایڈوکیشن کے لیے تغو دو کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں تو بے شک ہماری کامیابی ہے اور سخت محنت اپنا وطیرہ بنائے مستقل مزاج رہیں اور اپنے والدین کی عزت کریں تب ہی خدا کی مدد سے کامیابی آپ کے قدم چومیں گی بہت شکریہ شراسہ ہمیں ایک بار پھر آپ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں جی ناظرین ابھی آپ نے ہمارے تمام مہمانوں سے ان کے جو خیالات ہیں ان کو سنا ہے آپ نے ان تمام لوگوں کی باتوں کو سنا ہے جو اس کنفرنس میں آئے خاص کر کے ان نوجوانوں کے بارے میں جو کہ اس پلیٹ فارم سے اپنی ایڈوکیشن کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو فیلڈ میں جا سکتے ہیں اسپیشلی گرورنمنٹ جوب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام وہ فیلڈ جن سے ان کو یہ جو ہے وہ دور ہیں یا وہ جن سے بے خبر ہیں وہ آر سی یو جو ہے اس پلیٹ فارم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہاں پر آئیں تاکہ وہ ان کے لیے ایک ایسی جو ہے وہ راہ ہموار کر سکے جس پر ان کو چل کر جو ہے وہ گرورنمنٹ جوب حاصل کرنا ہے انہیں سرکاری اداروں میں جانا ہے اور خاص کر کے انہیں جو ہے وہ سیول ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے ملٹری ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے جو دوسرے شبہ جات ہیں جن سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ بے خبر ہے تو ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ آپ آر سی یو کے لیے دعا کریں اور ہمیشہ اس ٹیم کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ نیشنل نیوز نامہ کو دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس خبر کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ نیشنل نیوز نامہ جو ہے وہ خاص کر کے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ فکر کرتا ہے اور نوجوانوں کے لیے ایسے پلی فارم جو ہے وہ تلاش کرتا ہے جہاں سے ان کی جو ترقی کا جو راستہ ہے وہ ہمار ہو سکے اب اسی دعا کے ساتھ اور اسی موٹیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ